خادیا پورتی بیبھاگ نورپور دورہ نورپور کے بازار میں اچانک دبش دی گئی دبش کے دوران ادھکتر دکانداروں کے خوش اڑ گئے جب خادیا پورتی بیبھاگ کی ٹیم دورہ دکانداروں کی دکان میں لگی ریٹ لسٹ ہوا پرتیبندیت پلاسٹک بیک کی جانچ کی گئی جانچ میں پایا گیا کہ ادھکتر دکاندار ریٹ سے ادھک مولے پر سمان لوگوں کو بیچ رہے تھے ٹیم دورہ ان دکانداروں کے چلان بھی کاٹے گئے اور انہیں ایزڈیم کوٹ میں پیش ہونے کے نردیش بھی دیئے گئے نورپور کے ایزڈیم عابد حسین صادق نے کہا کہ پچھلے کافی دنوں سے شکایت آ رہی تھی کہ دکاندار لوگوں کو منمانے دھاں سے سمان بیچ رہے ہیں سبھی دکانداروں نے الگ الگ داموں سے لوگوں کا سمان بیچ کر انہیں ٹھگا ہے انہوں نے کہا کہ آج کھا دیا پورتی بھی بھاگ نورپور کی ٹیم نے نرکشن کیا اور دکانداروں کے چلان بھی کاٹے حسین نے دکانداروں کو چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آگے سے دکانداروں کے خلاف کچھ پایا گیا تو ان کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جائے گا انفرمیشن مجھئی تھی کہ یہ جو سبزی والے ہیں ایک تو ریٹ لیس نہیں لگاتے ہیں دوسرا جو ان کی ریٹس ہیں وہ باقی بزاروں لوکل جو ریٹیل میں بیچتے ہیں ان سے زیادہ ہے تو ہم نے نردیج دیا تھا جو عجی جی ہے یہاں جو گمار جی فوڈ انسپیکٹر کو کہ وہ آج چھاپا مارے اور وہ چیک کرے پورے نورپور بزار میں جتنے بھی سبزی والے فروٹ والے ہیں ان کو دیکھے کہ ریٹ لیس لگی ہوئی ہے اور وہ کس ریٹ سے سبزیاں بیچ رہے ہیں تو وہ ابھی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہ سارا کچھ بنا کے یہ سچ ہے کہ وہ کچھ ریٹس زیادہ دے رہے ہیں اس کمپیورٹ ٹو چوگان اور ادر جو باقی ہمارے ریٹیل کے سبزی والے ہیں تو ان کے چلان ہوں گے ہم نے ان کو بلائے ہوئے تین بجے کا ٹائم دیا ہوا ان کے چلان ہم کریں گے سب کے اور ان کو وارننگ بھی دی جائے گی کہ اس کے بعد اگر ان کو ایسا کچھ پایا گیا تو ان کے کلاب سخت کروائی کی جائے گی